اگر آپ اتنی سی مدد کریں گے صرف ایک سیکنڈ لگے گا تو ہماری بہت مدد ہو جائے گی تو آج ہم بات کریں گے سجنی نائر مڈر کیس کی یہ وہ کیس ہے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا پندرہ سال تک اس قاتل کو کوئی پکڑ نہیں پایا یہ اتنا شاتر اتنا انٹیلیجنٹ آدمی تھا کہ یہ سمجھئے کسی کو پتا نہیں تھا کسی ایک قتل کر کے بیٹھا ہے وہ تو پولیس نے اتنا شاندار کام کیا ورنہ کیس عام طور پر اتنے لمبے سمیں تک نہیں چلتا پلوزی ہو جاتا ہے کیا کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ اکٹوبر 2018 میں پس سردیاں ہلکی ہلکی شروعی ہوئی تھی یہ بینگلور میں اپنے آفیس میں بیٹھا تھا اور ایکل کا آفیس ساتھوی منزل پہ اب ترون جو ہے ترون نہیں پرمید بھٹے لے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے نائٹ شیفٹ تھی رات میں پونے بارہ بجے دو پولیس والے آتے ہیں پیون کہتا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے یہ اٹھے کون آیا بھائی تو یہ آئے کہ سر ہلو کہتا ہے ہلو مسٹر ترون اب ان کی ہوایئیں اڑ گئی کہتا سر میرا نام میں سمجھا نہیں میرا نام تو پرمین ہے میں ترون نہیں ہوں اچھا یہ کیا ہے ایسے ہاتھ دکھایا اس کی انگلی ٹوٹی تھی ایک اور یہ انگلی ٹوٹ گئی تھی دوہزار تین میں بلے چلیں سسرال احمد آباد چلو سابرمتی جیل میں بند جیل میں بند کیا پھر پھرار ہو گیا پندرہ سال پہلے چلتے ہیں دوہزار تین دسمبر دوہزار دو میں اس کی شادی ہوئی کس سے سجنی نائر جو کی کیرل کی رہنے والی یہ بھی کیرل کا ہی رہنے والا تھا دونے کیرل کے رہنے والے تھے اس کا اصلی نام ہے ترون جنراج لیکن احمد آباد آگے تھے پہلے ایم پی میں تھا اس کے پتا جی وہاں پہ ایک سکول میں کوچ تھے پی ٹی کوچ تھے پھر احمد آباد میں کئی سمیں سے رہ رہا تھا اور اس کو بھی مدب دو بھائی تھے اور اس کو بھی وہاں پہ جاب مل گئی تھی ازا والی بول کوچ پھر جو ملاقات ہے وہ سجنی سے ہوئی مدب ملاقات کیا love marriage نہیں تھی arrange marriage تھی سجنی سے ہوئی اور سجنی سے شادی کر دی سجنی بھی بینک میں کام کر دی تھی سب کچھ بڑیا چل رہا ہے تین مہینے بعد کیا ہوا کہ سجنی جو ہے وہ گھر پہ مرد پائی گئی اب جب سجنی گھر پہ مرد پائی گئی ویلینٹائنز ڈے چودہ فروری کا دن بولا کی یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا سمجھی نہیں آرہا ویلینٹائنز ڈے کے دن اب یہ تھوڑا پاگل سا ہونے لگا ترون عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا پینک اٹیکس دنیا کا سب سے بڑی آکتر ترون جن راج انگزائٹی اٹیک تک دکھا دیا لیکن پولیس کو کچھ شک ہونے لگا کہ نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا کہیں نہ کہیں اس کا کچھ گڑبڑ ہے اب اس کیا ہوا کہ بڑا دکھت ہوئی پولیس ادھر ادھر چھانبین کر رہی ہے کچھ نہیں پتا چل رہا ہے ترون بھے ہوش ہو گیا اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا لگا کہ بھائی شاید واقعی میں اس کو بڑا جھٹکا لگا ہے سولہ فروری سولہ فروری کو سجنی کے ماں باپ کا فون آتا ہے کہ ترون گائب ہو گیا ہسپیٹل سے تب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہی ہیں جو مہنڈر کر کے بھاگے ہیں شک تو جاہی رہا تھا تو پولیس نے کہا اچھا کہاں گیا ڈھنڈیا چالو کرو ڈھنڈیا چالو کی ترون ملے ہی نہیں ہر جگہ ڈھنڈیا چالو کی ترون ملے ہی نہیں کہاں گئی زمین کھا گئی کی آسمان نگل گیا پتا نہیں اس کے اردگرد لوگ جو اس کے دوست سے اس سے بات کی تب یہ پتا چلا کہ اس کے گررڈ فرنڈ ہے آپ سنیے دھیان سے سجنی کا مویڈر تین مہینے بادی کیوں کر دیا ایک تو بولا گیا کہ یہ کافی زیادہ اپنی پتنی کو پرشان کرتا تھا پر جو مین چیز تھی وہ اس کا دوسری کے ساتھ افیر تھا کسی لڑکی کے ساتھ اور اس نے مرڈر کر دیا تو یہاں پہ پولیس اس لڑکی کے پاس جاتی ہے ترون کی گررڈ فرنڈ کے پاس جاتی ہے تو ترون کی گررڈ فرنڈ بتاتی ہے کہ ہاں بلکل صحیح بات ہے مرڈر کرنے کے بعد پندرہ فروری کو اس نے مجھے کال کیا تھا کہ چلو شادی کر لیتے ہیں جو ہمارے بیچ میں کباب میں ہڈ دیتی وہ ختم لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں کسی کاتل سے شادی نہیں کروں گی پولیس نے کہا ٹھیک ہے کوئی پتا ہے کہاں ہے وہ کہتا اس کے بعد اس کا کوئی کال نہیں آیا تو پولیس نے بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا پہ ترون کہیں نہیں ملا گائب ہو گیا یہ سمجھ رہے 2006 میں بھی CM کار رہا لے کیونکہ بھائی دیکھیں جن ماباپ کے ساتھ یہ بیتا تھا سرجینی نائر کے ماباپ وہ تو انصاف کا انتظار کرتے ہی رہے گئے بڑی دکت اسی دوران 2008 میں ترون کے پتا جی گزر گئے ہارٹ اٹیک آیا تو ترون آیا تھا احمدہ باد آیا تھا پولیس کو خبر لگی پر وہ پھر چلا گیا اب بات اتنی سی ہے کہ اس سمیہ تک پولیس جو ہے وہ کام تو کرتے رہے لیکن دیکھیں جب ایک ڈیڑھ سال نکل جاتے ہیں تو پھر کام دھیلا پڑ جاتا ہے کہاں چھوڑو کون کرے رہنے تو اب جیسا ہے ایک مہینے میں ایک دو بات دیکھتے تھے پولیس کی دیکھیں کیا پروسیس ہے کیا آگے بڑھا ہے کیونکہ کہیں یہ اس کا کچھ آتا ہی پتا نہیں دوہزار سولہ نئے آفیسر ہے انہوں نے تھوڑی سی اور زیادہ طاقت دکھائی بولا کہ نہیں اس کو تو جو اس نے کیا ہے نا جیل کے پیچھے ڈالیں گے سے دوبارہ اس کے گرل فرنڈ کے پاس گئے کوئی خبر بولا کہ دیکھیں خبر تو نہیں ہے بات میرے جاننے والے لوگوں نے بتایا ہے کہ دلی کے مول میں دیکھا گیا ہے چلو دلی کے مول دیکھیں پولیس چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے آفیسر نہیں آئے پولیس کے مول وہ دلی کے مول میں پر وہاں پہ بھی جہاں پہ دیکھا گیا تھا وہاں کچھ نہیں ملا سب سے پوچھتا ہی تو بولا کہ ایک کام کرو یہ اپنے پریوار سے بہت اٹیچڈ ہے تو پریوار کو دیکھو پریوار سے پوچھتا ہی اب دیکھیں آدمی سب سے زیادہ اپنی ماں سے اٹیچڈ ہوتا ہے ان کی ماں سے پوچھتا چلی تو بھلا کہ مجھے تو کوئی کول ہی نہیں کرتا آپ دیکھ لو فون ہے سب ہے بھلا ٹھیک ہے تو پورے گھر کے فون کو ٹراک کرنے لگی پولیس ان کے ممی کے فون کو ٹراک کرنے لگی پورے ریکارڈ کھنگان ڈالے کچھ نہیں لائن لائن ایک تھا ان کیا اس کے ریکارڈ کھنگان ڈالے کچھ نہیں ملا پولیس نے کہا یار کیا پرابلم ہے کہاں گیا یار یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو اب کیا ہوا کہ دوہزار سولہ اینڈ میں ایک فون آتا ہے ان کی ماں کو ٹھیک ہے اور وہ فون تھا اوریکل جو کی ایک سوفیر کمپنی ہے اس کے ایمپلائی کا تو ان کی ماں نے بات کی تو اب پولیس نے سوچا کہ یار ایک بات بتاؤ یہ اوریکل کمپنی ان کی ماں سے کہ ماں کونسا سوفیر بنواری ہیں کیا لینہ دینے ان کی ماں کا کچھ کر بڑھے پتہ لگاؤ ٹریس کیا پتہ لگایا تو وہ نمبر جو تھا وہ پرابین بھٹولے کا تھا اب پرابین بھٹولے کون وہی ترون یہ کہاں بینگلور سے کال آیا اوریکل کمپنی نے کام کر رہا ہے کچھ بیٹ نہیں رہا ہے تب بات پتا چلی پولیس نے ایسا انداز لگا کہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ترون یہ ترون جو ہے وہ پرابین بھٹولے بن کے رہ رہا ہے ڈھونڈنا پڑے گا اس کو پولیس جو بینگلور پہنچی اور پولیس بینگلور پہلے تو تفتیش کی ساری چیزیں دیکھی اور پولیس کو یہ کنفرم ہوا کہ بھائی یہی ہے اس کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو کنفرنٹ کرو کیونکہ شکل تو ان کو پتہ ہی ہے انگلیس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور باقی ہم اگلوا لیں گے شک کے بینہ پہ تو پوچھتاچ کری سکتے ہیں تو ان کے آفیس پہنچ گئی اور پھر وہی آفیس پہنچ کے ہلو مستر ترون کھیل ختم اگر یہ لینڈ لائن سے کال نہیں کرتا اپنی ماں کو صرف ایک گلتی ہوگی اس دوران اس کی ماں بات کر رہی تھی یہی کسٹمر سے تو وہی پولیس دیکھ رہی تھی بار بار اس کسٹمر کا فون کیوں وہاں رہا ہے کیونکہ بہت سارے لینڈ لائن پہ فون آتے تھے اتنا دھیان نہیں جاتا ہے پہ یہاں پہ سارے کے سارے ریکارڈز کھنگا لے گئے تو پولیس کی مستعدی رہی اب جب پولیس نے پوچھتاچ کی تو بہت کچھ پتا چلا کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ ایک قتل کرنے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے پوچھا کہ مجھ سے شادی کروگی بولا نہیں تو یہ اپنے دوست کیا چلے گئے اجین ایم پی وہاں پہ یہ اپنے دوست جو خود سپورٹس کوچ تھے ان کے ساتھ رہنے لگے ان کا نام تھا پرابین بھٹولے پرابین بھٹولے سینہوں نے دوست ہو تھے ہی سب کچھ بڑھیا رہا بولا کہ چلو آپس میں بزنس شروع کرتے ہیں ساتھ میں بزنس کریں گے بولا ٹھیک ہے اس کے لئے آدھار کی آدھار کی ضرورت ہوگی باقی جو آئی ڈیز ہیں ان کی ضرورت ہو بولا ٹھیک ہے لے لو انہوں نے ان کی آئی ڈی رکھ لی لے کے فرار ہو گیا چورا کے بھاگ گیا پرابین بھٹولے کی آئی ڈی اس کے پاس اس نے وہ آئی ڈی سکین کی اپنی پھوٹو چکا ہی کھیل ختم کھیل ختم اس آئی ڈی پہ یہ تین بار امریکہ ہویا ہے پکڑے گا تھوڑی نا کوئی آئی ڈی تو پرابین کے نام پہ رجسٹری اس نام بدل لیا اور فوٹو بھائی اگر آپ دکھاؤ گے مان لو جیسے آپ ہو آپ نے دکھائی بھائی یہ میری آئی ڈی ہے فوٹو آپ کے لگی ہوئی ہے نمبر ہے یہ آدھار کا پرابین بھٹولے جو آئی ڈی پہ نام ہے وہ بتائی رہے ہو کیا فرق پڑ رہا ہے گھوما یہ خوب ایشو آرام کی زندگی جی اس نے 2009 میں یہ پونے چلا گیا پونے میں کال سینٹر میں نوکری کی وہاں پہ ایک عورت سے ملاقات ہوئی نیشہ اب اس نے بلاک میں خوب بڑی سٹوری بنائے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے میں تو یتیم ہوں میرا تو کوئی ہے ہی نہیں میں آنات ہوں بات چیت ہوئی دونوں میں پیار ہو گیا اس سے شادی کر لی اور دو بچے پیدا کر لیے پھر یہ بینگلور چلا گیا دونوں مست طریقے سے اور اس کی پتنی کو بھی نہیں پتا اس کے دوستوں کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ایک مرڈر ہے مرڈر کر کے آیا ہے بڑیہ زندگی چل رہی تھی لیکن جب یہ بھانڈا پھوٹا تو سب بکھر گیا واپس جیل کے اندر سابر مطی جیل میں بند اور جو سجنی نائر کے ماتا پتا ہے انہوں نے چین کی ساس لی کہانی ابھی باقی ہے میرے دوست جیل میں بند ایک دن جیل میں بڑی طبیت خراب ہو گئی بہیہ بہت ناٹک کرتا تھا جیل میں بھی بہیہ ہم کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ان کو اسپتال میں بھرتی کر آیا بھاگ گئی ہے وہاں سے بھی وہاں سے بھی بھرار ہو گئے اس کے بعد اس نے کیا کیا یہ ٹکلا تھا اس نے ہرے ٹرانسپرانٹ کرا لیا اور یہاں ڈراغنگ کا ٹیٹو بنوا لیا اور پھر اس نے نام چینج کر دیا جوسف نام رکھ لیا اس نے اور اس کی آئی ڈی بنوا لی لیکن پولیس نے تگڑے سے زبر تفتیش کی اور دوہزار تئیس آتے آتے مطلب کافی سمیں کے لیے بھرار دوبارہ سے ہو گیا تھا بہت دوہزار تئیس کے انڈ میں اس کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ابھی گرفتار ہوا ہی ہے پھر سے تو یہ کہانی ہے اتنا زیادہ دماغ اتنا جبردست سے دماغ لگایا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہتے ہیں نا کی بیٹا کرو میں واپس آتے ہیں پاپ واپس آئے گا چاہیں جتنا بھی تم کر لو لیکن جو تم نے کیا ہے وہ تو بھرنا ہی پڑے گا تو کیسے لگی آپ کو اسٹوری مجھے ضرور بتائیے گا باقی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب پہیں خوش رہی پڑھتا ہے دیشت سے صدیان تک نہیں ہوتا ہی سائننگ آف